دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدید آج ہم بند گوبی کی فصل پر حملہ آور ہونے والے کیڑوں کے مطلق آپ کو اس دوسرے حصے میں بتائیں گے دوستو اس فصل پر جو سب سے زیادہ حملہ آور ہونے والے کیڑے ہیں ان میں سوس تیلہ، امریکن سنڈی، گوبی کی تٹلی اور لشکری سنڈی شامل ہیں تو سب سے پہلے ہے سوس تیلہ، سوس تیلے کے مطلق اگر آپ کانفیڈور یا میڈا کلوپرڈ دو سو ایسل دو سو میلی لیٹر یا موسفیلان سیٹا میپرڈ ایک سو پچیس گرام یا لیجنٹ پانچ سو میلی لیٹر کے حساب سے استعمال کریں گے تو سوس تیلے کا کنٹرول ہو جائے گا اس کے بعد ہے امریکن سنڈی، اس کے لیے فلو بینڈا مائڈ 48 ایسل سی پچاس میلی لیٹر، ایما میکٹن دو سو میلی لیٹر، یا تھایا میتھاکسن اسی میلی لیٹر، یا میتھاکسی فینازائیڈ سو میلی لیٹر، یا سپنٹو رام چالیس میلی لیٹر کے حساب سے امریکن سنڈی کو کنٹرول کرنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے اس کے ساتھ دوستو لشکری سنڈی، لشکری سنڈی کے لیے میتھاکسی فینازائیڈ 120 ایسی والی 200 میلی لیٹر، یا فلو بینڈا مائڈ 25 میلی لیٹر، یا لوفینیوران 200 میلی لیٹر، یا میتھاکسی فینازائیڈ 100 میلی لیٹر 120 ایسی والی، یا سپنٹو رام 120 ایسی والی 40 میلی لیٹر کے حساب سے اس ان کیلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اب آجیں دوستو گوبی، بند گوبی کی بیماریوں کے مطلق آپ کو جو ہے وہ علم دیتے ہیں فصل پر حملہ آور ہونے والی بیماریاں ان میں پھول کا گلاو، اگیتہ جلساؤ، یا پچھتہ جلساؤ تو سامین اور ناظرین ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دراصل یہ فیزیریم سپیشیز اور الٹرنیریا سپیشیز کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیلتی ہیں ان بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سجنٹا کی سکور یا ڈائی فینکونازول سو میلی لیٹر استعمال کریں بائر کمپنی کی نٹیو یا ٹیپو کونازول پلس ٹرائی فلوکسی سٹروبن نوے گرام کے حساب سے استعمال کریں یا سیمی ٹار علی اکبر گروپ کی فینکونازول دو سو میلی لیٹر کے حساب سے استعمال کریں ان بیماریوں کو حفاظتاً احتیاطاً بقائدگی سے پیکسکاوٹنگ کر کے ڈائی اگنوز کریں اور بروقت استعمال کر کے ان کیمیکل سے ان کو کنٹرول کیا جائے امید ہے آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی ویڈیو لگی ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور مزید معلومات کو جاننے کے لیے میرے چینل کو پسند کریں اور کومنٹس کی شکل میں آپ اپنی راہے دے سکتے ہیں السلام علیکم